پورا سج پرگرام اتنی بزابطگیاں ہیں کہ ان کی کارکردگیاں بھی بزابطگیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں کہ یہاں جو ان کو سالانہ بلڈنگ منٹیننس چارجز ملتے ہیں سٹیشنری پنجاب بھر میں جو ایکسائز ملازمین کے پیٹرول آلاؤنسز ہیں یا ان کے یونیفارمز ہیں جو حکومت کی طرف سے ان کو ملتے ہیں اس کے پیسے ملتے ہیں وہ سب عالی افسران جو ہے وہ اپنی جیبے بھرنے میں لگا رہے ہیں اور اگر ملازمین سے پوچھیں تو وہ صاف اور واضح طور پر جو ہے وہ یہ بی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کئی سالوں سے نہ تو پیٹرول آلاؤنسز ملے ہیں نہ ہی ہمیں جو ہے وہ کوئی بلڈنگ منٹیننس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی پیسہ دیا گیا ہے کہ ہم بلڈنگ کی منٹیننس پر جو ہے وہ پیسہ لگائیں جبکہ حکومت پنجاب کے خزانے سے یہ پیسہ یہ ریونیو جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اس محکمے میں اور اس کے علاوہ جو ریکاوریاں ہیں جو ہوتی ہیں ان کو ٹیکس کی صورت میں ٹیکس کی مد میں وہ بھی جنریٹ کرتے ہیں اس میں اسے کتنا ٹیکس جو ہے وہ حکومت کو جاتا ہے اور کتنا ٹیکس ان کی اپنی جیبوں میں جاتا ہے اس کا بھی کوئی حساب کتاب جو ہے وہ نہیں ہے آج یہ سارے انکشافات کریں گے پروگرام میں سب سے پہلے چلتے ہیں اس ریپورٹ کی طرف جو تیار کی ہے مشتاق چودری نے لیکن چچ سالوں سے ان چیزوں سے محروم ہو گیا جو کہ محکمہ کے حکمران خود ہڑپ کر جاتے ہیں اور دوسری جانت پنجاب بار میں کاروبار کرنے والے اناصر پال سلانہ ٹیکس لاغو کیا گیا لیکن ریکووری کرنے والے اہلکار سلانہ کروڑوں کا حکومت پنجاب کے ریویوں سے چلنا لگانے لگے آیا کہ بڑے کارخانوں اور فیلٹری کے علاوہ فرابٹی خرید و فروت کرنے والے ڈیلر سے سال باز کر کے زیادہ ٹیکس کم کرنے کی آڑ میں حکومت پنج اپنے ریویوں کو نقصان پنچایا جا رہا ہے جس پار اللہ افتران بھی کرپشن کی بہتی گنگا میں ملفز ہیں لیکن جی سہولیہ جو انسی ہیں وہ اس میں ہمیں سال میں ایک یونی فارم ملنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں پیٹرول ایک لیٹر ڈیلی کا پیٹرول ہوتا ہے انسپیٹر کیوں کہ ہم نے فیلڈ ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں دونوں چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ان کی جو پروائیڈنس ہے وہ نہیں ہے میرے خیال میں آٹھ سال میں ہمیں صرف ایک دفعہ ایک یونی فارم ملے ہیں جب سے جبکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا یونی فارم ہر ٹائم ہم پین کے رکھیں اور بہترین حالت میں بھی ہو لیکن آٹھ سال میں صرف ایک دفعہ میں یونی فارم ملے ہیں سٹاف کو اس کے ساتھ ایک پیٹرول ہے وہ میرے خیال میں عرصہ تقریباً ڈیڑھ سال گزر چکا ہے ہمارا پیٹرول کے جو پیمنٹ ہیں وہ پینڈنگ ہے یہاں پر جو ہے نا یہ فنیچر کی کمی ہے اور اس میں ہمارے سٹوں کو عملے باندھا ہوا ہے یہ قائلی اپنا جو ہمارا جو کام ہونا چاہیے جس سے لوگوں کے پبلک آتی ہے تو وہ ان کو بیٹھے بڑھانے کے لیے ہمیں پرابنوں ہوتی ہیں ریکاوری کرنے والے جو اہلکار ہیں وہ بھی حکومت پنجاب کو چونہ لگانے میں جو ہے وہ اپنا معابنت کر رہے ہیں اپنے جو ہے وہ ایک اہم مقام رکھتے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ ریکاوری کرتے ہیں تو یہ سارے کا سارا جو ریکاوری میں پیسہ کٹھا گیا جاتا ہے یہ حکومت پنجاب کو جاتا ہے اب حکومت پنجاب کو جو کہا جاتا ہے جو بتایا جاتا ہے جتنا ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کیا جاتا ہے اس میں سے کتنا جاتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب جو ہے وہ ابھی کسی کے پاس موجود نہیں ہے لیکن یہ ذرائع کے ذریعے جو ہمیں چیزیں معلوم ہوتی ہیں ہمارے ریپورٹرز جو ہمارے پاس یہ تمام چیزیں لے کر آتے ہیں انکشافات کرتے ہیں اس کے حوالے سے یہ ٹیکس جو حکومت کو آ رہا ہے وہ اتنا وافر نہیں ہے کہ اس سے اس میک میں کو چلایا جا سکے اس لئے حکومت اپنی مد آپ کے تحت جو ہے ان کو بلڈنگ منٹیننس کے چارجز جو ہے وہ بھی پے کر رہی ہے ان کو منٹیننس بھی مل رہی ہے ان کو آلاؤنسز بھی مل رہے ہیں پیٹرول کے سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ ان کے ملازمین تک نہیں جا رہا جو میں یہاں بیٹھ کے کہتی ہوں نا کہ یہ جو عالی افسران ہیں انہوں نے محکموں کا بیڑا گھر کر کے رکھا وای یہ غلط بات نہیں ہے یہ بالکل صحیح بات ہے اب یہ کس حد تک صحیح ہے اور کیا کیا معاملات خراب ہو رہے ہیں یہ آپ سنیے ہمارے ریپورٹر کی زبانی مشتاق صاحب ہمارے ساتھ جیسٹوڈیوز میں موجود ہیں جی مشتاق صاحب بتائیے گا ذرا میک میک سائز کو جتنا آپ سمجھتے ہیں اتنا ہم کہاں سمجھتے ہیں اور جتنا ہم سمجھ رہے ہیں اتنا عوام کہاں سمجھتے ہیں تو بتائیے گا ذرا اس پر میں وضاحت کروں تو جتنے سرکاری محکمیں ہیں لاؤنس تو سبھی کوئی ملتا ہے سلانہ یا بہانہ بلڈنگ مینٹینس کی مد میں یونی فارم کی مد میں پٹرول لاؤنس کی مد میں اور ہاؤس کی مد میں لاؤن بھی ملتے ہیں باغذ مہگمہ ایک سائز ہے کافی عرصہ دراز پہلے ہی صورتہ آنکہ بھی ہوا کرتی تھی آئی سے دس سال بارہ سال پیشے چلے جائیں جو ریکووری کرنے والے انسپیکٹر ہیں پراپری ٹیکس ریکووری کرنے والے جو اہلکار ہیں ان کو پٹرول لاؤنس بہانہ دیا جاتا تھا اس کے علاوہ شول اور یونی فارس سالانہ ان کو دیے جاتے تھے اور آئر روز بلڈنگ مینٹینس جو تھی وہ بھی ہوتی جاری تھی اب کافی عصہ پہلے سے یہ معامل رکھ چکے ہیں جب ہم نے انویسٹیشن کی ہمیں مختلف ذریعہ سے معلوم ہوا یہ صورتہ آنکہ مینٹینس فنڈ تمام سارے حکومت پنجاب طرف سے آتے ہیں لیکن وہ آلہ افسران کی نظر ہو جاتے ہیں یعنی ان ملازمین تک نہیں پہنچتے جن کا وہ حق ہوتا ہے ہم نے ہماری متعلقہ ملازمین سے بات ہوئی وہ بھی ہم ناظرین کو دہائیں گے انہوں نے بھی ہم سے گفتگو کی سوالے سے کہ ہمیں آر دس سال سے نہ دپر رول ناؤس دیا جا رہا ہے اور نہ یونپر شول سوائے تروہا کے اس کے لئے کوئی مارات ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے آتے ضرور ہیں لیکن ہم تک نہیں پہنچتے تو یہ چیز میں کوئی جھوڑ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ہر جو ملازمین ہیں سرگاری محکم میں کام کرنے والے سب ہی کوئی چیزیں ان کو مراد ملتی ہے نہیں جب سوڑ سی ہم نے جو ہے وہ ملازمین کے چلا دیئے اور دکھا دیا کہ جی یہ دیکھ لیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے تو پیچھے کیا رہ گیا بتانے والا جی پھر وہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے کہہ رہی نا کہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں ہمارے لاؤنسز جو ہے وہ کدھر جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے تو بھئی آپ یہ زیادتی جو ہے اپنے ملازمین کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں جبکہ حکومت پنجاب تو آپ کو تمام طرح فیسلیٹیٹ کر رہی ہے آپ کو تمام طرح فیسلیٹیشنز دے رہی ہے آپ ریلوے والوں کا حال دیکھیں ذرا جا کے کہ بیچارے جو ہے وہ کس طرح بیاروں مددگار جو ہے وہ ہر وقت سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرتے نظر آتے ہیں آپ پی آئیے کا حال دیکھ لیں اپنی کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کر دیا تباہ و بربادی کا جو ہے وہ شکار ہو گیا ہر طرف وہ خود کما کے دینے والے جو ہے ادارے محکمے ہیں وہ نہیں یہاں پر صحیح چل رہے تو آپ نے تو محکمے کا جو ہے وہ ویسے خود با خود ہی بیڑا غرق کیا ہوا ہے جتنی فوٹیزز آپ کے محکمے کی چلتی ہیں آپ اپنی دیوارے دیکھیں پتہ نہیں پینٹ ہوئے وہ کتنا عرصہ ہو گیا وہی پرانے زمانے کے گسے پٹے آپ کے جو ہے وہ چار سو سو سال پرانے جو ہے وہ پیپرز وہاں پر لگے ہوئے ہیں وہ پیلے پڑ چکے ہیں پیپرز لیکن آپ اس کے جو ہے اسے اتارنے کا بالکل کسی کو کوئی خیال نہیں ہے یہ ہوتا ہے جو آپ کی انتظامیاں ہوتی ہیں نا جن کے ہاتھ میں یہ ساری منٹیننس ہوتی ہے یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے اس چیز پر پیسہ لگانا ہے اس کو منٹین رکھنا ہے ہر چیز کو ایکوریٹ ہونا چاہیے ہر چیز کو جو ہے وہ کیلکولیشن کے ساتھ ہونی چاہیے چیز لیکن ہمارے میکموں میں نہیں ہوتا ہے اسے دیکھئے ہم نے اٹھے دو مجھے آتے ہیں دیکھئے ڈاکٹر نبیہ آپ نے فوٹیج ہے عوام وہ بھی دہا دی ہے جو ان کے فنیچر پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیں لوہے کی کرسیاں جو کبھی کبھار جی ٹی ایس گاڑیاں چلتی تھے روڑ پر ٹرانپورٹر ان کے جو جنگلے تھے وہاں اتار کر چھتوں سے اور جو سیٹے لوگوں کو بینڈ لے گیے پسنجر کے لئے بینڈنگ لیے تھی بھی ٹوٹی سوٹ ہے وہ پڑی ویلوہے کی سٹیر کی آپ نے وہ دکھا دی ہے جو انبارے ٹوٹی ہوئے آپ نے وہ دکھا دی ہے ٹیبل ٹوٹے ہوئے آپ نے وہ دکھا دی ہے دیکھیں اتنا بڑا ریونیو جنریٹ کرنے والا محکمے کے یہ حالت جو ہے وہ بڑی تکلیفتے بات ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر محکمے ایکسائز کو اس طرح سے بلکل چھوڑ دیں گے اور آپ اس میں اس طرح کی نگلیکشن کا شکار ہو جائیں گے تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے دیکھیں جو کروڑوں کا ٹکس وہاں دے رہے ہیں ٹکس دنگاہ دے رہے ہیں ان کے بینڈنگ لیے یہ جگہیں ہیں ٹوٹی کرسیاں اور سٹیل کیلوہ کی کرسیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھیں کوئی بزرگ آدمی وہاں کا بینڈنے مشکل ہے اگر خواتیر یا بچے یا وہاں لوگ جاتے ہیں اپنے معاملات کے لئے تو وہاں بینڈنگ لیے جگہیں نہیں ہے اور ٹکس دنگی سٹیلو باریاں پڑی ہیں سارے کے سارے پیسے جو ہے وہ اپنی جیب میں جا رہے ہوں گے نا مشتاق صاحب تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے آپ جب چیز آپ کو پیسے دیئے گئے کہ جی آپ نے منٹیننس کرنی ہے آپ نے جس جگہ کو خوبصورت بنانا ہے جو جگہیں خوبصورت ہوتی ہیں وہاں پیسہ لگا ہوا نظر آتا ہے کہ یہاں پیسہ لگا ہوا ہے جو اجار آپ نے جو ہے وہ سمسان بنایا ہوا ہے آپ سرکاری محکموں کو جو ہے وہ آپ نے بلکل بے ارو مددگار چھوڑا ہوا ہے اس پر پیسہ لگانا آپ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں وہی پیسہ آپ کی اپنی جیبیں بھرتا ہے تو یہ آپ نانصافی کر رہے ہیں یہ پیسہ آپ حلال کا نہیں کر رہے ہیں محکمہ خود ثبوت دے رہے اس چیز کا جو ہم نے فوری دہا دی ہے ناظرین کو محکمہ خود ثبوت دے رہے اس چیز کا جہاں جہاں جائیں گے آپ کو آلہ سے آلہ چیز نظر آئے گی آپ کو دیکھنے میں نظر آرہی ہے جو چیزیں یا ٹوٹا پھوڑا سمار بڑا ہوا ہے ٹوٹی پر کرسیاں پڑی ہیں بینڈنگ میں جگہ نہیں ہے یہ ساری تمام کی تمام چیزیں یہ وہاں موجود ہیں عرصہ دراف سے یہ انسانوں کا محکمہ نہیں ہے یہ جہاں انسان بیٹھتا ہے صفائی سترائی کر کے بیٹھتا ہے چیزوں کی منٹیننس ہوتی ہے کوئی صاف صفائی ہوتی ہے ٹوٹی بھی چیزوں کو رپیئر کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ نیا فرنیچر لا کے رکھ سکیں تو کم سے کام آپ اس کو رپیئر تو کر سکتے ہیں ہم تو جو ہے وہ اور بھی جگہوں پر بہت بولتے ہیں ہم تو اور بھی جگہوں کی نشاندہ ہی کر کے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چیزیں جو ہے وہ منٹین ہونی چاہیے آپ کو اپنے ہٹ گرد کا محول صاف سترائی رکھنا چاہیے یہ ہم نے تو نہیں بتانا آپ کو صفائی تو ایسے نشت میں مان ہے میں آپ کو یہ بتا دوں اب میں دوسرے سے چلو بوٹر برانچ کی طرف تو یقین میں نے چار ماہ سے پہلے نکلے ہوئے لوگوں کے چلان گاڑیوں کو ڈائی سے تیر لہا ماؤڑ گئے وہ الگ ہے ہزاروں کے ساتھ سے لوگ پیمنٹ دے ہو گئی یہ سسٹم میں کینسل آ رہی ہے تو لوگ وہاں جاتے ہیں تو آپ کے سسٹم کینسل ہو چکا ہے اگر گاڑی کینسل کر پیمنٹ بھئی کہاں گئی غورمن کے کھاتے میں نے گئی تو وہ کہاں گئی پیمنٹ آپ کی جیمعوں میں گئی ہے اب جس لوگوں نے جس کروڑوں کے حساب سے ریویل حکومت میں پجاب کو دیا ہے امام کو خوار کر رہے ہیں ان کی گاڑی ٹرانسپ نہیں ہوگی ایسے یہ خوار کر رہے ہیں امام کو یہ خوار جاتا خوار خوار تو یہ مبولتا ثبوت ہے ہماری فوٹیج اور لوگوں کو علم ہے جو موٹر مالکان ہے شورو مالکان ہے ان کے علم میں ساری چیزیں ہیں ہم اس پہ غلط بات تب کریں اگر وہ ہمیں ڈرائی کرے یہ غلط ہو رہا ہے یہ سب کے سب علم میں ہے لیکن بے باس ہے اگر کمپلین دیتے ہیں اشکائعات دیتے ہیں تو وہ بھی زیرو بڑا زیرو سننے والا کوئی نہیں ہے کوئی ایسا ہی ماندار افسر نہیں کہ سن کے اس کا دسنیاں دے سکے اس محکمے کو کیوں چھوڑا ہوا ہے اتنا ریونی جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے یہاں سے جاتا کہاں ہے پنجاب حکومت ان سے سوال کیوں نہیں کرتی ہے اور یہ ساری کارستانیاں کی جا رہی ہیں جو ان کے اپنے محکمے کے حالات ہیں وہ وہاں جا کر دیکھا کیوں نہیں جاتا کہ یہ کیا چیزیں ہیں ڈیچیز آپ خود جو ہے وہ کبھی نہیں آتے آفس انہوں نے کبھی نہیں اپنے آفس کو دیکھا کہ کیا حالت ہے ہر دور اور بار چکر لگتا ہے وہاں بھی کمپلین بھی ہوتی ہے لیکن سننے پر ٹائم نہیں ہے اور کمپلین مل بھی جائے سننے کو تو ایک سے دوسرے کہاں سے نکل جاتی ہے کیا فرد ہے؟ عمل دعمت کوئی نہیں ہے کہاں بیزی ہے؟ اکمت پنجاب کو رہیونی جا رہا ہے کون سا کام ہے؟ وہ اکمت پنجاب کون بولے گا ان کو رہیونی چاہیے اب وہاں بخوار انہیں درید ہو رہا ہے انہوں کا رہیونی جا رہا ہے ظاہر ہے ہر میک میں میں سب ہی تو غلط نہیں ہو سکتے اچھے لوگ بھی ہوں گے یہاں پہ لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے سیٹو پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کرپشن بیسیکلی وہاں سے شروع ہوتی ہے کرپشن کا میار جو ہے وہ نچلے پیمانے پر جو ہے وہ بڑا تھوڑا ہوتا ہے کرتے ہی وہ ہے وہ ہزار دوزار تین ہزار پانچ دار کی دھیاڑیاں لگا لی یہ جو لاکھوں کروڑا روپے کی دھیاڑیاں یہ اوپر سے لگتی ہیں یہ جو بڑی سیٹو پر بیٹھے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہوتا ہے ہم نے کسی جواب دینا ہے ہم سے کوئی جواب دے ہائی نہیں ہم کسی کے جو ابھی ریولیو آنا ہے لائی جاؤ لائی جاؤ لائی جاؤ لائی جاؤ بھرے جاؤ اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ سیٹ کریں اور باقی سارے جائیں بھار میں ان کو فکر نہیں ہوتی اور کوئی اگر چھوٹا ملازم اٹھ کے بولے کہ جی ہمیں جو ہے وہ پیٹرول اللاؤنسز نہیں مل رہے ہماری یہ جو ورنیاں ہیں یہ پرانی ہو چکی ہیں ہمارے جوتے پرانے ہو چکی ہیں ایون مجھے یاد ہے کہ میں نے پروگرام کیا تھا اور ہمارے یہ جو وارڈن بھائی سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں ان کے کس طرح جوتے پھٹے ہوئے تھے ان کے کس طریقے سے جو ہے وہ یونی فارمز کے حشر ہو چکے تھے وہ ہم نے اپنے پروگرام میں اس پر ایکشن کروایا تھا اور ان کو جو ہے وہ یونی فارم پروائیڈ ہوئے تھے اب کیا ہر محکمے کے یونی فارم پروائیڈ کرنے کا بھی میں نے ہی زمداری لی ہے بھائی یہ بھی میرے ہی پروگرام میں جو ہے وہ بتایا جائے گا تو ان بیچاروں کو یونی فارم ملے گا ہر غریب آدمی کے پیچھے جو ہے وہ میری آواز بلند ہوگی تو یہ حکام تک جائے گی ادروائز کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کسی کو نہیں محکمے کے حوالے سے جو ہے وہ اندازہ کہ آپ قریب آدمی کی کس قدر جو ہے وہ تظلیل کر رہے ہیں یہ بیچارے مظلوم لوگ جو آپ کے پاس ملازم ہیں جو آپ کے آگے بول نہیں سکتے آپ ان کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ روند رہے ہیں ان کا سارا حق سارا پیسہ آپ اپنی جبوں میں کٹھا کر رہے ہیں اللہ کو کیا جواب دھو گے جا کے چلے آپ ہمیں نہ جواب دیں آپ جو ہے وہ حکومت پنجاب کو نہ جواب دیں آپ نے اللہ کو بھی نہیں جواب دینا یہ والا جو کونسپٹ ہے نا ذہن میں لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں یہاں پہ آئے دن کوئی نا کوئی کیس نکلا ہوتا ہے لیکن جو پیسہ کھا رہا ہے جو کسی کا حق کھا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ذہنی مریض ہے یہ میں آج آپ کو ڈیکلیئر کر رہی ہوں جو بندہ کسی کا حق کھا رہا ہو کسی کے حق کے جو ہے وہ ڈاکے ڈال رہا ہو وہ ذہنی مریض ہے اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس نے آگے جا کر اپنے آپ کو کیا کرنا ہے یہ دنیا آخری ٹھکانہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی سی جگہ ہے اور اتنی سی جو ہے وہ محول کے لیے ہم اپنا اتنا بڑا نقصان کر لیتے ہیں کہ ہم دوسرے کا حق کھا رہے ہوتے ہیں اور ہم ڈکار بھی نہیں لیتے ہمیں اس کی کوئی ٹینشن بھی نہیں ڈپریشن بھی نہیں ڈپریشن ہوتا تو ان لوگوں کو ہوتا ہے جو بچارے دوسروں کے روئیوں سے پریشان ہو کہ سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اچھا یہ آلاف سرانٹ ڈپریشن کا شکار بھی نہیں ہوتے کیونکہ پیسہ وافر مقدار میں ہے ان کو کس چیز کا ڈپریشن سہولیہ پوری ان کے پاس ہے سہولیہ ان کے پاس ہے مہنگائی سے ان کو کوئی کنسر نہیں پیٹرول مہنگا ہو جائے سستہ ہو جائے ان کو کوئی پتہ نہیں کیونکہ ان کو تو سو لٹر دو سو لٹر پان سو لٹر جائے وہ پیٹرول پری ہیں اور پھر ان کے رشتہ داروں کو بھی پری ہیں دیکھیں کروڑوں کا سرانہ فٹ ملتے ہیں مینٹینز کے لیے ملتے ہیں سر بات کہاں تک تو نہیں نہ رہتی ہر چیز آپ اجیر سے استعمال ہو رہی ہے ایک سرکاری جو افسر ہے آج کل نہ ڈاکٹر کی ویلیو ہے نہ انجینئر کی ویلیو ہے نہ پائلٹ کی ویلیو ہے نہ استاد کی ویلیو ہے ویلیو ہے تو سرکاری ملازم کی ویلیو ہے اچھا جی آپ سرکاری ملازم ہیں بس ٹھیک ہے آپ ہی انسان ہیں پاکستان میں ایسے کہاں ہوتا ہے پڑے لکھے لوگ ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر یہاں پر جو ہے وہ سڑکوں پر ڈھابے لگانے پر مجبور ہیں اور یہ سرکاری افسران جو ہے وہ پرچیاں لگا کر جو ہے وہ بڑی بڑی سیٹوں پر اپنی نا اہلی دکھا رہے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ان سے جواب مانگنے والا نہیں ہے اچھا دیکھیں ایک اور بات اس کے علاوہ تمام کا تمام در محکمہ جو ایک سیاد ہے اس کا کمیوریو کیا گیا ہے پراپی ٹیکس کو کیا گیا ہے موٹر بانچ کو کیا گیا ہے سر آئی ٹی سیسٹر دیکھ لے ان کا ایک صرف پروفیشنل کاروباریو ٹیکس ہے اس کو کمیوریو نہیں کیا گیا پنجاب بار کے مطلب ایسے علاقے ہیں چند علاقے ایسے ہیں جہاں بلگو رکبری زیرو ہے اس پر کاروباریو ٹیکس ہے فیکٹریوں کو کارخانوں کو اور ڈاکٹروں کو وکیلوں کو بہت جو پرچھول والوں کو سب کپے ٹیکس لگا گیا ہے سب کپے ٹیکس لگا دو اس کے باوجود آپ ٹینسی چیک کریں تو یقین مانے کے زیرو کارکر بھی ہے چند علاقوں میں چند علاقوں میں رکبری ٹیک ہے لاہور سنانبہ پنڈی فیصلہ بار رکبری ٹیک ہے جو چھوٹے پس ماندہ علاقے ہیں وہاں فیکٹری ایریر زیادہ ہے لیکن رکبری اس میں کام ہے وہ اس لیے کہ کمیوریو سسٹم نہیں ہے آپ نے ہاتھ سے جالیر سیدھے پر آنکے دیں رکبری کو جیر میں ڈالیں خود ہی سٹیمپل گئے خود ہی سٹیمپل گئے دیں پرابیٹ ڈیلر مالکان کو پرابیٹ ڈالیں حضرات کو جتنے کاروبار پرابیٹ کرتے ہیں ان پر بھی ٹیکس لاغو ہے جو کارخانے فیصلی کے کام پر اس کو ٹیکس لاغو ہے لیکن اتنا ٹیکس پنچایا نہیں جا رہا ہے کٹھا کیا جا رہا ہے لیکن ہم کمیوریو پنجاب تر نہیں پنچایا جا رہا کمیوریو پنجاب کی طرف سے آئی تک حمل درام ان چیزوں پر نہیں ہوا کیونکہ ان کا ریوی جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے ریوی مطابق یہ سب اچھے کی بات ہے اگر تھوڑا سی انیویسٹکیشن ہو جائے تو مزید دو گنا ٹیکس دیادہ بڑھ سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو ایسے دارے کوئی ہیں جو اس کو دیکھنے والے ہوں جو اس کے ریوی چیک کے ویلس کرنے والے ہوں تو ریوی مزید بڑھ سکتا ہے اچھے مطلب سرکاری محکموں میں بھی ملازمین کی کوئی عید شبرات نہیں ہیں وہ عیدے شبراتیں ساری جو ہے وہ بڑے افسران کی ہیں چند ایک لوگ مقصوص طبقہ ہے جو سرکاری محکمے کو کھا رہا ہے بیٹھ کے جیسے کہ چند ایک مقصوص طبقہ ہے جس کا یہ پاکستان ہے باقی سارے تو ایمی اس میں ہیں باقی ساروں کا تو جو ہے وہ کوئی لیول ہی نہیں بچاروں کا وہ جس طرح مرضی جو ہے وہ ہم سب زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے آج ایک جو ہے وہ شخصیت میرے پاس بیٹھی تھی مجھے جو ہے وہ کہا جی فلانے صاحب نے جو ہے وہ یہ بات کی میں نے کہا فلانے صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو فلانے صاحب نے کیا کسی کے بچے کو تعلیم حاصل دلوا کر جو ہے وہ کسی کو ڈاکٹر بنایا کسی کو پروفیسر بنایا آپ کے کسی حکمران کا پاکستان میں کام کرنے والی کسی شخصیت کا کسی کے ایک ڈاکٹر بنانے میں انجینئر بنانے میں پروفیسر بنانے میں کوئی بڑی پرسنیلٹی بنانے میں کوئی ہاتھ ہے ان کے والدین نے بنایا بچوں کے والدین نے محنتیں کی دن رات جو ہے وہ اپنا جینا مرنا جو ہے وہ ایک کرتے ہوئے اپنے بچوں کو جو ہے پڑھایا اگر آج کوئی پڑھا لکھا ہے پاکستان میں تو یہ کسی کریڈٹ کسی کو جو ہے وہ حکمران کو تو نہیں جاتا آپ نے کیا کیا آپ نے تو تعلیم بھی چھین لی بچوں سے جیسے ہی کوویڈ آیا اس کے بعد آپ کے پاس ایک جو ہے وہ اشوہ آ گیا اور آپ نے سارا کوئی تباہ کر دیا اسی طرح آپ نے محکموں کی حالت کر دی اسی طرح آپ نے محکموں میں جو ہے وہ جاہل لوگوں کو بھرتی کر کے آپ نے محکموں کی جو ہے وہ سپرداری جو ہے وہ ایسے لوگوں کے سلسلے میں ڈال دی جنہوں نے اس محکمے میں کرسیاں بھی ٹوٹی ہوئی دیوارے بھی ٹوٹی ہوئی نہ رنگ روگن کا خیال کیا نہ آنے والوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا سرکاری میٹ میں چل رہے ہیں یہ چند سالوں سے یہ صورتی ہے چل رہی ہے نا اس سے پہلے کافی آتا بہتا تھا یہ جو نظام درم برم کیا گیا ہے جیسے موڈر بنائے کا نظام درم برم ہو گیا ہے ایکوبری کرنے میں ٹیکس کوربری کرنے میں نظام درم برم کیا گیا ہے ایزے اربربار جو دیل دے رہے ہیں پراپری ٹیکس کو جو آئی ٹی دے رہے ہیں موڈر بنائج کو دوسرے محکمے شامل ہوئے ہیں تو سارا مسلا تباہ برباد ہوگی ابھی نمبر پلیٹس کیشو چل رہے ہیں آٹھ دس سال میں آٹھ دس سال گھو گئے آٹھ سال آٹھ سے دس سال گھو گئے لوگوں نے ہی میری اور بار وارڈنگ چلانے کر رہے ہیں آٹھ سال ہو گئے نمبر پلیٹس نہیں شوئی جس محکمے سے اس محکمے نے خاک کام کرنا ہے مزید جو رشی شرکان ہے اس کو بڑھا جا رہا ہے مزید کیمہ بڑھا ہی جا رہی پانچ سو تیس سے سونہ سو تیس کیا جا رہا ہے اور کوئی کام نہیں ہے نا کرنے کے لیے میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے بس میں ایسے ہوا میں جو ہے وہ مکھیاں مارنے کے لیے بیٹھی ہوں تو جو اچھا چلو ٹھیک ہے جی ٹیکٹ لگا دو اس پر بھی لگا دو اس چیز کو بھی بڑھا دو اس کو بھی بڑھا دو انہیں پتہ ہے کہ عوام دے گی انہیں پتہ ہے کہ عوام بے وقوف ہے عوام کو جاہل رکھنے کے پیچھے جو ہے وہ یہی سینسین کی کہ جتنی زیادہ جاہل عوام ہوگی ہماری بات کو سمجھ نہیں پائیں گے ہم جس طرح ان پر ٹیکس لگائیں گے آپ مجھے بتا دیں ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں تو ہمارے کیا حقوق ہیں اور ہم جہے وہ ریاست کی کیا ذمہ داری اور ریاست ہمیں ہمارے حقوق جاہ وہ کیسے دے سکتی ہے بتائیں کتنے لوگوں کو پتا ہے اس بات کا کتنے لوگوں کو جاہے وہ قانون کا پتا ہے کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ سرکاری میٹ میں میں اگر کوئی افسر آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو اس پر کونسی دفعہ لگتی ہے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ سرکاری افسر اگر اپنی سیٹ سے ٹائم ٹو ٹائم نہ ہو یا اگر وہ اپنے کام کرنے کے اوقات میں جو ہے وہ کسی دوسری ایکٹیوٹی میں بیزی ہو تو اس پر جو ہے اس پر لگو کیا جاتا ہے کدھر ہیں قوانین کدھر ہیں قانون کدھر آپ نے ان کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے جو وہ دیکھا ہے کدھر جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ سرکاری طور پر جو ہے وہ حکومت پنجاب جو ہے وہ ان کو ریونیو دے رہی ہے ان کو بلڈنگ منٹیننس کے بھی جو ہے وہ پیسے مل رہے ہیں ان کو جو ہے وہ درو دیوار ٹھیک کرنے کے بھی پیسے مل رہے ہیں ان کو آلاؤنسز بھی دیے جا رہے ہیں لیکن وہ ان کے ملازمین تک نہیں پہنچ رہے ہیں بتائیں کون سا جو ہے وہ ان پر قانون لاغو ہوتا ہے کون سا ان پر جو ہے وہ قانون فیفٹ ہوتا ہے یہ کون ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کرے گا کوئی بھی نہیں کرے گا آج تک نہیں ہوا تو جب کوئی بھی نہیں کرے گا تو پھر ظاہر ہے ہم تو بولیں گے نا ہم تو پورا سچ دکھائیں گے اور بتائیں گے آپ کو اور ہم تو ثبوت اور دلائل کے ساتھ بتاتے ہیں ثبوت چل رہا ہوتا ہے ویڈیو کلٹس میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں صورتحال اور دلائل کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو چیز آتی ہے ہمیں جو ذرائط سے پتہ چلتی ہے ہم آپ کو آپ تک پہنچا دیتے ہیں کہ خدا کے لئے اس کو ٹھیک کریں اچھا پہلے آپ نے چھتر سالوں سے اس پر توجہ نہیں دی اب کر لو اب بھی تو ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہونے میں تو ایک لمحہ بھی جو ہے وہ بہت ہوتا ہے اور بگڑنے میں بھی ایک لمحہ بہت ہوتا ہے تو بگاڑنے میں تو ہم نے جو ہے وہ چھتر سال لگا دی ہے اس پاکستان کو اب ٹھیک کرنے میں بھی کچھ سال لگ جائے تو اچھی بات ہے ایک دم سے تو سب ٹھیک نہیں ہو جائے گا لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے ہمارے حکمرانوں پر کہ جو بھی حکومتیں آئیں سر جو بھی حکومتیں آئیں کوئی ایک حکومت بھی پاکستان کے محکموں کو سٹیبل نہیں کر پائی پاکستان کے محکموں میں کام کرنے والے کرپت افسران کی نشاندہ ہی کرنے کے باوجود بھی ان کو سزائیں نہیں دلوا پڑی دیکھیں جو سیاست دارا ہے جو سیاست ہے ہر محکموں چلتی ہے ان کا عمل دخل ہے ہر جنب پر ان کے جو پیچھے معاملات ہیں بہت سر لوگ ان کو پوچھت پڑھائی آف سیدہ ہے ادھر سے آپ پنچی بنوائیں اور ادھر جا کر آپ سیٹ پر بیٹھ جائیں آپ کو سرکاری پاکستان میں محبت اور سرکاری نوکری قسمت والوں کو ملتی ہے میں سچی بات کہہ رہی ہوں آپ کو کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں یہاں پر آپ کو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ دھوکے باز ملے گا محبت نہیں ملے گی لوگ محبت کی بجائے جو ہے وہ دپریشن کا شکار ہو گئے سرکاری ملازم آپ تب لگیں گے یا آپ کو آپ کی جتنی ایڈیوکیشن ہے اس کے نچلے درجے پر جو ہے وہ نوکری ملے گی یہ کہ بھئی سرکاری تو ہے نا چلیں بتیس زار ملے گا یا پچاس زار ملے گا چلو کچھ ملے گا تو سہی آئے گا تو سہی لوگ جوب کر لیتے ہیں اتنے اتنے پڑے لکھے لوگ میں نے جو ہے وہ اتنے جاہل لوگوں کے جو ہے وہ انڈر کام کرتے ہوئے دیکھیں سرکاری مہموں میں کہ میں مجھے حیرت ہوتی ہے یونگسٹرز کے لیے تو ویسے سرکاری مہم میں جو ہے وہ بند ہے یونگ لوگوں کو تو آنے دیتے ہی نہیں وہی بڑے بابے انکلز آنٹیاں ان کی بچے آگے نسل دا نسل یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے پاکستان میں ہم نے تھکا لے لیا ہے کہ پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ اس میں نسل دا نسل جو ہے نا وہی خاندان جو ہے وہ صرف پن پیں گے جو سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں باقی کسی غریب آدمی کے بچے کو جو ہے وہ پڑھ لکھے سرکاری جو ہے وہ افسر لگنے کی بھی اجازت ہم نہیں دیں گے کچھ میک میں ایسے ہیں جہاں پوری سرس کرنے کے بعد وہی ارجس کیا جاتا ہے اسی میک دوبارہ میں ارجس کیا جاتا ہے تو یہ تیربہ کار ہیں ان کو سارا علم ہے آنے والے جو لوگ وہ تیربہ کار نہیں ہیں تو نہ ان کو برتی کرے تو تیربہ کار ہو اس کو برتی کیا جائے نہیں تو میٹریک سائیس کے آئیٹی سسٹم کو دیکھ لیں نا سر آپ آئیٹی سسٹم کو دیکھیں کب سے خراب پڑا ہے آپ کا آئیٹی سسٹم جو ہے وہ آپ ریپیر کرنے کے قابل ہی نہیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کو جو ہے وہ آپریٹنگ کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس جو انجینئرز ہی موجود نہیں پھر آپ کا جو ہے وہ آپ سسٹم دیکھ لیں نمبر پلیٹس کے حوالے سے پھر آپ ریجسٹریشن کے حوالے سے پھر آپ جو ہے وہ پروپٹی ٹیکس کے حوالے سے دیکھ لیں کتنا کو پروپٹی ٹیکس آپ جو ہے وہ تمام دیرو کسی میں کوئی امدرہ برے آپ نے جو ہے وہ یہ ٹیکسی کٹھا کیا گاڑیوں کا جو ہے وہ ریونیو کٹھا کیا اور ساری گاڑیاں جو ہے رستے میں روک روک کے بڑی بڑی شخصیات کو روک لیا کسی کے آٹھ ہزار کسی کے دس ہزار پر جو ہے وہ بڑی بڑی ویڈیوز جو چلتی نہیں واہ جو آپ میک میک سائز کے ڈریکٹر صاحب جو ہے وہ سڑک پر کھڑے ہوئے ہیں کسی نے ڈریکٹر صاحب کو بتمیزی کر دی جو چیز وائرل ہوگی بھائی کیا ہو رہے ہیں اس طرح تھوڑی ہوتا ہے آپ سڑکوں پر آکے وائرل نہیں ہوتے آپ اپنے کام سے وائرل ہوتے ہیں آپ جو ہے وہ کام کر کے دکھاتے ہیں تو آپ کا کام جو ہے وہ عوام دیکھتی ہے اور پیچھانتی ہے اس طرح سے کرنے سے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں عوام بے وکوف نہیں ہیں ایک ریڈی والے کو بھی سمجھ ہے کہ ہمارے میک میں کیسے کام کر رہے ہیں اور ہمارے میکموں میں کرپشن کون کر رہے ہیں اگر مجھ سے ہی نہ سوال کرتے آپ یا مجھ سے ہی آپ کو جو ہے وہ اس بات میں بات کرنی آپ ایک عام آدمی سے جا کے پوچھ لیں کہ میک میک سائز کیا کام کر رہے ہیں ہر بندے کا پالا میک میک سائز سے پڑتا ہے ظاہری بات ہے جو صحیح کام جار اس کو خراب کیا جاتا ہے جو صحیح کام چل رہے ہیں وہ آپ کو سورجان فرام ہو رہی ہو اس کو خراب کر کے نشواری میں لائی جاتا ہے وہ آپ کو مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں اور میک میک سائز کا دفتر کتنا خطرناک ہے سر لائٹے ہی نہیں وہاں پہ دیرہ گوپ ہے آپ سینیاں میں سے جو وہ جائیں تو ایسے کوئی دلدل اور اوپر جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ ان کے بنے ہوئے ایک دن ان کے کوئی چیئرمن صاحب کا انٹرویو شاید تھا یا کیا تھا اس میں جو ہے وہ میرا ایک دفعہ جانا ہوا تھا تو میک میک سائز کے پاس اس قدر جگہ فالتو پڑی ہے کوڑا کبار پڑا ہے لیکن سفائیس اترائی کوئی نہیں دیکھیں دفتر ٹائم کے بعد پرائیوڈ لوگ وہاں ہوتے ہیں دفتر سرگاری ٹائم کے بعد پرائیوڈ لوگ وہاں چوکی دار ہیں وہ چوپیس کھڑے وہی رہتے ہیں چوکی دار ہیں وہاں سرکاری میکموں کو بھرتے چلے جا رہے ہو اور آپ اس پر جب سوال نہیں پوچھتی ہو تو ان سے کہ یہ جا کہا رہا ہے اور آپ ان کو منٹیننس کے چارجز بھی پے کر رہے ہیں اور آپ ان سے سوال نہیں کرتے کہ تمہاری بلڈنگ پھر بھی ٹوٹی پوٹی ہے تمہاری اندر کی جو جگہیں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ کوئی کمفٹیبل زون نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں سوال کریں نا بہت شکریہ جی بریک لیں گے بریک کے فوری بعد جو ہے وہ ایک اور اہم اور خاص بار رجوع بات کریں گے اور ان لائن میٹرو ٹرین پروجیکٹ کے حوالے سے مسافروں کو جو سہولتے فرام کی جا رہی ہیں اس میں ملازمین بھی پریشانی کا شکار ہے مسافر تو ہیں یہ بچارے ملازمین کو بھی بڑی ساری پریشانی آئیں کیا پریشانی آئیں ڈسکس کروں گی لیکن بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین پروگیم آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ ڈاکٹر نبی حالی خان کے ساتھ اس وقت جیسے بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آرنج لائن ٹرین کے حوالے سے ملازمین جو ہیں ان کے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ جو آرنج لائن ٹرین پروجیکٹ ہے اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے جو کمپنی ہائر کی گئی ہے ہم ان کے ملازمین کی پریشانیاں اور تکلیفیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور بتائیں گے بھی کہ ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے جناب کے تنخواہیں جو ہے وہ ان کو وقت پر نہیں مل رہی ہیں اور اگر وہ خدا نہ خواستہ ان کو کوئی امرجنسی آ جاتی ہے جو سے کسی کو بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے کچھ بھی انسان کو کام پڑ سکتا ہے اسے چھوٹی کرنی پڑ سکتی ہے لیکن اگر وہ چھوٹی کر لے بجا کوئی بھی ہو تو ان کے ایک دن کے پانچ ہزار روپے جو ہے وہ کارٹیے جاتے ہیں آرنج لائن ٹرین پروجیکٹ جو ہے جب انٹرڈیوز کروایا گیا تھا لاہور میں بقاعدہ طور پر جب یہ چلنا شروع ہوا تھا تو اس کے ملازمین کے حوالے سے ڈیوٹی ٹائمنگز اور یہ تمام چیزیں یہ پروسیجر جو ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا لیکن اب صورتحال کچھ اور ہے کبھی اس آرنج لائن ٹرین کو بند کر دیا جاتا ہے کبھی چلا دیا جاتا ہے کبھی الیکٹرسٹی کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات ان کے آ جاتے ہیں کبھی ملازمین کے کبھی مسافروں کے شکایتیں آ جاتی ہیں اب یہ مسافروں کے شکایتیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ملازمین کی شکایتیں بھی جو ہے وہ آنی شروع ہو گئیں کہنا ان کا یہ ہے کہ جی بتیس ہزار ہماری سیلری ہے لیکن ہر مہینے ہماری سیلری سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پیسے کٹ لیا جاتے ہیں کسی کو بیس ہزار کسی کو پچیس ہزار جو ہے وہ تنخواہ مل رہی ہے اتنی مہنگائی کے دور میں اس پیس اور پچیس ہزار میں پورا پورا دن اپنے ٹائم دینا اور کام کرنا اور اس میں اگر خدا نہ خاصہ کسی کی طبیت خراب ہے یا کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس میں چھٹی بھی جو ہے وہ بلکل نہیں دیتے اور ایک دن کا پانچ ہزار روپیہ کٹ لیتے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ اتنی سختی آخر کیوں صورتحال ٹھیک نہیں ہے اس پر بات کریں گے تفصیلن گفتگو کریں گے لیکن پہلے ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں جو ریار کی ہے محمد آسن راجہ نے اورنج لائن میٹرو ٹین پروجیکٹ مسافروں کو سہولتیں فراہم کرنے والوں کے اپنے ملازمین پریشانی کا شکار ہو گئے سیکیورٹی ملازمین کو دو ماہ سے تنخواہیں نہ مل سکیں تنخواہوں کے نہ ملنے پر پچی سو کے قریب ملازمین فاکوں پر آ گئے ملازمین کبھی ٹیشن پر ٹالہ بندی کرتے نظر آتے ہیں تو کبھی احتجاج لیکن آلہ افسران اپنے کمروں تک محدود ہو گئے ملازمین نے تنخواہوں کی فوری ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں اورنج لائن ٹرین کے تمام سٹیشنز بند کرنے کی دھمکی دے دی ایک بھی ایمیجنسی چھٹی کی صورت میں تنخواہوں سے پانچ ہزار روپے کاٹ گئے جاتے ہیں ملازمین کی سرکاری تنخواہ بتی ہزار روپے کے باوجود کسی کو بیس ہزار تو کسی کو پچیس ہزار روپے دیے جا رہے ہیں ملازمین سے زیادہ ڈیوٹی لینے کے باوجود بھی اوورن ٹائم تک نہیں دیا جا رہا تنخواہوں کے نہ ملنے پر اورنج لائن ٹرین کے احتجاج کرنے والے ملازمین کو نوکریوں سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں پچیس سو کے قریب ملازمین جو ہیں جس میں میٹرو بس سرویس اور اورنج لائن ٹرین کے جو ملازمین ہیں وہ فاکو پر آگئیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ان کی سیکیورٹی کا کوئی بھی ملازم جو ہے وہ نماز ادا کرنے بھی جاتا ہے جیسے کہ خاتون کے ساتھ جو ہے یہ واقعہ ہوا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ گئی ہیں اور ان کے پانچ ہزار روپے کٹ لیے گئے اب اتنی مہنگائی کے دور میں اتنی تنی اسی چیزوں پر اگر پانچ پانچ ہزار روپے کٹنے شروع ہو گئے تو آگے ہی سیلنیاں بیچاروں کی جو ہے وہ صرف 32 ہزار ہے جس میں گزارہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے اور پھر بھی لوگ جو ہے مجبوریوں میں تکلیفوں میں پتہ نہیں کس کس طرح سے جو ہے وہ گزارہ کر رہے ہیں آپ یقین کریں تیس ہزار کچھ بھی نہیں ہے ایسے یکدم تیس ہزار جو ہے ہمارے ہاتھ میں آتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ شام تک جو ہے وہ تیس ہزار گیا کہاں پر یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ یہ اپنے ہاتھ سے جو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ تیس ہزار کچھ بھی نہیں ہے اور میں حیران ہوتی ہوں کہ پورا مہینہ لوگ محنت کرتے ہیں پورا مہینہ صبح شام پورے پورے آٹھ ہٹھ بارہ بارہ گھنٹے جو ہے وہ جواب کرتے ہیں محنتے کرتے ہیں تب کہیں جا کر یہ تیس پتیس ہزار روپے وہ ان کو پورا ملتا کہاں ہے پورا بھی نہیں ملتا وہ بیس سے پچیس ہزار روپے وہ ان کو دیا جاتا ہے کارٹ کارٹ کے تو یہ بڑی نانسافی ایسا نہیں ہونا چاہیے اس پہ غور کرنا چاہیے انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے کہ آگر آپ نے آرینج ٹرین لائن ٹرین منصوبہ میٹرو بات سروس منصوبہ جو ہے وہ اگر انٹڈیوز کروائی دیا ہے تو کونسی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے اس میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اتنی سختیاں کر دی ہیں ایسا نہ کریں اس پر جو ہے وہ بات کریں گے تفصیلات جانیں گے ہمارے ہمارے ساتھ ریپورٹر موجود ہے محمد آسیم راجہ جی آسیم راجہ صاحب ذرا بتائیے گا آرینج لائن اور میٹرو یہ بس جو سروس ہے اس کے ملازمین تو بڑی بری طرح خواتین کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ احتجاج کر رہی ہیں کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ساری خواتین کے احتجاج کی نہیں ہے بات ہے ان غریب خاندانوں کی بات ہے ان غریب گھروں کی کہ جن کے جو بچے ہیں جن کے والدین جن کی خواتین جن کی بیگمات جن کے ماں وہاں پہ آپ کو صفائی کرتے نظر آتے ہیں بات خواتین کی ہے ناسم صاحب بات خواتین کی کیوں نہیں ہے خواتین ہی تو ہمارے ملکوں جو ہے وہ لے کے چلتی ہیں ہمارا جو ہے وہ اتنے بقاعدہ طور پر ہر جگہ پر خواتین کی نمائندگی خواتین جو ہے وہ کس طرح سڑکوں پر جو ہے وہ بیٹ رہی ہیں لیٹ رہی ہیں اور کس طرح سراپا احتجاج میرے لئے یہ تضلیل کا مقام ہے میں کیسے نہ جو ہے وہ خواتین کی Warner بات کروں کہ میں خواتین کو جو ہے وہ سڑکوں پر سراپا احتجاج دیکھ رہی ہے وہ بیچاری جو ہے کس طریقے سے سڑکوں پر کھڑی ہوئی ہیں میکرو بس لائن میں لگت گا یہ کیا تماشا بنا رکھ رہا ہے اگر کوئی نماز کے لیے ہمیں کہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں نہیں روک سکتا اور ہمیں تو روک نہیں چاہیے اور یہاں پہ پانچ پانچ زار پر تنخواہ کٹی جا رہی ہے یہ کون سا قانون ہے یہ کون سا اسلام ہے یہ ہم کس جگہ پہ آ گئے ہیں ایک جو ہے وہ اورنج لائن ٹرین کے سبزہ زار سٹیشن پہ اسلامی جو مولی ہے پاکستان ایک خاتون جو ہے وہ نماز پڑھنے گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ڈیوٹی پر پرفارم نہیں کر رہی اور اس کی غیر آذری لگا کے پانچ زار پر کار لیا پاکستان میں ایک ادارے کا قانون دکھا دیں کہ ایک چھٹی کرنے پر پانچ زار پر فائن ہو میں نے تو پہلی دفعی دھونا ہے کہ کوئی ایک چھٹی پر پانچ ہزار روپے آتی ہے وہ کٹ لیا اور ان کے آپ دیکھ لیں کہ ملازمین سراپہ احتجاج ہے اپنی قانون ہے انہوں نے پمپلٹ بنوا کے جو ہے تقسیم کر دی ہے اور اس پر لکھا گیا ہے کہ ہمیں ایک چھٹی کرنے پر پانچ ہزار پر ہمارے کٹ لیا جاتے ہیں اب دیکھیں کسی کیوں اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کو چھٹی کرنے پر جاتی ہے اللہ نہ کرے کسی کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں کوئی خود بیمار ہو جائے تو وہ بیماری کی حالت میں کیوں گے میں بتا رہا ہوں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ ایک جو ہے وہ ملازم جو ہے ان کا ان کو ڈنگی ہو گیا وہ ڈنگی کی حالت میں جو مریض ہے وہ کیسے ڈیوٹی پرفارم کرتا ہے یہ اس جا کے پوچھیں اس شخص سے کہ اس نے ڈیوٹی پرفارم کی اس کو کہتے ہیں کہ ایک دن کا پانچ ہزار ہر ڈے کا ایک ہزار پہ اس نے کہا میرے تو بچے بھکے مر جائیں گے اب یہ ظلم اور زیادتیاں جب ہوں گی تو ہمارا ملک ترقی کیسے کرے گا پھر کہتے ہیں ماس ٹرانسٹ آتھارٹی کے جو عوضے دار ہیں وہ خوابِ خرگوش کے مزے نہیں لے رہے تو کیا لے رہے ہیں ان کا کام نہیں بنتا کہ وہ چیک کریں کہ ہمارے ملازمین جو سراپہ احتجاج ہیں اصل ایشو ہے کیا اچھا میں ایک اور بات بتاتا چلوں ان کو بتایا بھی نہیں جاتا کہ آپ کی چھٹی کس دن کی ہم نے کاٹی ہے آپ نے ایک سے لے کے تیس دن تک جو ڈیوٹیاں کی ہیں کتنے دن آپ حاضر ہوئے کتنے دن آپ غیر حاضر ہوئے بس جسٹ اور میں آپ کو ایک اور بات اہم جو بتا دوں ان کی بتیزہ تنخواہ نہیں ہے یہ گورنمنٹ نے لاغو کر دی ہے لیکن ان کی تنخواہ جتنے بھی ملازمین ہیں کسی کی پچیس ہے کسی کی ستائیس ہے اور کسی کو تیس بتیس تو پوری ہے ہی نہیں اب جب ان کی پانچ پانچ ہزار روپے اور باقی کٹوٹیاں کر کے ان کی تنخواہ جب آتی ہے وہ ملتی ہے ان کو پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار ستائیس ہزار بائیس ہزار یہ تنخواہیں ملتی ہیں نہیں تو ان کی تنخواہوں کے روستر لے آئیں اور ڈیوٹی روستر بھی لے آئیں چیک کر لیں یہ ان کو انسان سمجھ کے ڈیل کر رہے ہیں بلکل انسان ملازمین جو انہوں نے رکھ لی ہیں یہ ان کو انسان سمجھ رہے ہیں کسی غریب کی تظلیل اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ آپ اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے آپ فرض عبادت میں خلل ڈالنے والے بن رہے ہیں اور آپ اس کے پیسے کاٹ رہے ہیں پانچ پانچ ہزار روپے یہ کون سے ملکوں میں ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کہہ کہ نماز کا ایک سپیسیفک ٹائم ہوتا ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پانچوں وقت کی وہ آپ کی اس پانچ ہزار کے کٹنے پہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں اس ڈر سے نماز پڑھنا چھوڑ دیں کہ آپ ان کے پانچ ہزار روپے کٹ لیں گے آپ کو شرم سے دو مرنا چاہیے جو آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس میں مجھے کوئی آر نہیں ہے آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ سے بات کرنے میں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں کسی کی بھی جو ہے وہ یہتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ کوئی کسی کو نماز پڑھنے جو ہے وہ جانے سے روکے اور اگر آپ کو سیکیورٹی کا اتنی دار ہے تو اس کی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دیں آپ جو ہے وہ آلٹرنیٹ رکھیں کیوں نہیں آپ آلٹرنیٹ رکھیں لیجن یہ تو ذمہ داری سیکیورٹی والوں کی ہے نا یہ ذمہ داری اس شخص کی نہیں ہے یہ شخص جو وہاں پہ ملازمی کم رکھے ہوئے ہیں اور تنخواہیں جو آ رہی ہیں ان میں کیا غبن ہو رہا ہے کہ جو آپ ان کو دکھانا ہی نہیں چاہتے کبھی دکھائی ہے کسی بھی ملازم کو بتا کے کہ بھائی آپ کی اتنی چھٹیاں تھی اتنی یہ یہ ہمیں گے نکاٹی ہیں ان کے ملازمین جو سراپیت جا جائیں میری بات ہوئی یقین کریں پورے سٹیشن کے پانچ ساتھ لوگ میرے پاس آگئے رونے لگے کہتے ہیں ہمیں بتایا تک نہیں جاتا کہ بھائی آپ کی میر بانی ہے ماس ٹانزرز اتھارٹی کے جو عوضہ دار ہیں ان سے میری گزارش ہے ریکویسٹ ہے وہ اس پہ کوئی لائے عمل تیار کریں ان کے ملازمین کی بات سنیں اس کا کوئی چیک انڈ بیلنس رکھیں ملازمین کے جو تنخواہوں کی کٹوٹی ہیں کون ہے آسنی صاحب جی جی ام ان کے عزیر علی شاہ صاحب ہیں بہت اچھے انسان ہیں مجھے امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے بعد انہوں نے پہلے بھی یہ ان کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہی تو بات ہے ان کی آنکھیں تو تب ہی کھلتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ہم نے بات کی جو ان کا بس ایک سٹاپ ہے یہ کس چیز کے جو ہے وہ ہیڈ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں جب ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کے انڈر کام کرنے والوں کے سیچویشن کیا ہے میں گھر کی سربر آؤں میں ایک چینل پر جو ہے وہ پروگرام کرتی ہوں اور مجھے یہی نہ پتا ہو کہ میرے ایڈگر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کون جو ہے وہ کیا کر رہا ہے تو پھر کیا فائدہ میرے جو ہے وہ یہاں بیٹھنے کا یا کیا فائدہ مجھے جو ہے وہ اپنا گھر چلانے کا جب مجھے معاملات کا جو ہے وہ اندازہ ہی نہیں ہے پھر میں کس چیز کی سربر آؤں یہاں پہ ملک چلا رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دو مہینے ہو گئے جو غریب آدمی کی تنخواہوں میں جو ہے نا آج سے ٹکراتی ہیں یہ عزیت جب آپ کا کوئی ملازم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہو محنت اور امانداری کے ساتھ اور آپ اس کی سیلرییاں کٹیں تو پھر اللہ آپ کو کہاں کہاں سے کٹتا ہے آپ کو اندازہ نہیں لگتا پڑتا نہیں اس کا اندازہ بندہ ایک ہی بار گرتا ہے یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے موت نہیں آتی زندگی اور موت کی کشمکش سے لڑا ہوتا ہے انسان جب کسی کا حق چھینتا ہے جب کسی کو جو ہے وہ آپ عزیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں اور کسی کی بدعا کا باعث بنتے ہیں تو یہ ساری سیٹیں یہ معاملات یہ ایسے پھر ہو جاتے ہیں ان کا کوئی پتا نہیں چلتا یہاں پہ انسان کو یہی وقت ہے کہ جب اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے اور تمہیں ان کا نگے بان ان کو جو ہے وہ تمہارا انڈر کام کرنے والا بنایا ہے تو تم ان کا خیال کرو اپنے ملازموں کا خیال کرو کہا تو یہ گیا ہے کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاو جو خود پہنو وہ ان کے لئے پسند کرو اپنے بہن بھائیوں کے لئے بھی یہی جو ہے وہ حکم دیا گیا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں گلے کاٹ رہے ہیں دوسرے کے ہم احساس سے آری جو ہے وہ دنیا میں رہ رہے ہیں خواتین کو جو ہے وہ تظلیل کر رہے ہیں وہ بچاری خواتین سڑکوں پر کھڑے ہو کے جو وہ تجاز کر رہی ہیں سروں پر دوپٹے لیے میں شریف عورتیں ہیں جو آج تک زندگی میں شاید کبھی سڑکوں پر نکلی بھی نہیں ہوں گی مجبوریوں کے تحت اپنے بچوں کو کھلانے کے تحت اپنے گھر چلانے کے تحت اس مہنگائی کے دور میں پتہ نہیں کونسی اس میں جو ہے وہ ایسی خواتین ہوں گی جنہوں نے کبھی زندگی میں جو ہے نوکریہ نہیں کیوں گی تو چلیں انہیں اورنج ٹرین کے پروجیکٹ اور اس میٹرو ٹرین کے پروجیکٹ میں جو ہے وہ نوکریہ مل گئیں تو یہ ساری جو ہے وہ اپنی تظلیل کروائیں سڑکوں پر کھڑے ہوکے جس ملک میں بہن بیٹیوں کی عزتوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے تار تار کیا جا رہا ہو اور تماشی لگوائے جا رہے ہو عورتوں سے جو ہے وہ کھڑے ہوکے سڑکوں پر رستجات کروائے جا رہا ہو اور ایک عورت کو نماز پڑھنے کی یہ سزا دی جا رہی ہو کہ پانچ ہزار اس کے پیسے کاٹے جا رہے ہو دھوم مرنا چاہیے شرم سے کس چیز کے جو ہے وہ یہ چیرمن لگے میں اور کس چیز کے جو ہے وہ یہ اعلی حکام لگے میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے نا کے نیچے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح یہ خواتین کی جو وہ تظلیل کر رہے ہیں ہم میں وومن امپاورمنٹ پر کام کرتی ہوں اور میں یہ بالکل برداشت نہیں کرتی کہ خواتین کے جو ہے وہ حقوق کے اس طرح پامالی جو ہے وہ سڑکوں پر ان کی تظلیل کی جائے یہ وہ بات ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پر جب جیتے جاتی ہیں تو آپ اپنی جو ہے وہ عزت کرواتے ہیں پورے ملکوں میں کہ آپ اپنی عورتوں کی یہ عزت کرتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا اسلام نے عورت کی جتنی عزت کی اتنی تو کسی مذہب میں عورت کی عزت نہیں ہے اور آپ نے اپنی عورتوں کو سڑکوں پر نکل کے جو ہے اتجاز کرنے پر جو ہے مجبور کر دیا آپ کو تو چاہیے عورتوں کے لیے سپیشل جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرے انہیں میں ایک بات بتا تو بڑی اہم یہ اتنی اہم بات ہے کہ آلہ حکام اگر اس کو سوچے نا یقین کریں سوچے کون تو سوچے تو زمین ہی لجائے جو یہ خواتین ہے نا سارے اورنج لائن سٹیشنز پر خواتین بیٹھی ہوتی ہیں جہاں پر سکینر لگا ہوتا ہے اگر کوئی مسافر اپنا بیگ لے کے آتا ہے وہ سکینر کے اوپر رکھتا ہے وہ سکین کرتا ہے اس میں پتا چلتا ہے کہ اس میں کوئی ممنوع اشیاء تو نہیں ہے یہاں پر خواتین کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے خواتین بیٹھی ہوتی ہیں وہ چیک کر رہی ہوتی ہیں اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک سٹیشن پر کہا گیا کہ اس کی نا کرسی ٹوٹ گئی جہاں پر جس کرسی پر اس نے بیٹھنا ہوتا ہے نا سکینر سامنے ایک کمپیوٹر لگا ہوا ہے اس کی کرسی ٹوٹ گئی اس کو یہ کہا گیا کہ تم گھر سے کرسی لے کے آؤ ہم نے کرسی نہیں دینی وہ بیچاری خواتین خاتون جو ہے وہ اپنے گھر سے بینچ لکڑی کا بنوا کے لائی اور وہ اس پہ آج بھی ڈیوٹی دے رہی ہے جا کے چیک کریں اپنے سٹیشن کسی پہ آپ کو نظر آ جائے گا یہ آپ کے ہی اورنج لائن ٹرین ہے یہ صورتحال ہے اورنج لائن ٹرین میں میں نے تو کبھی سفر نہیں کیا مجھے تو نہیں پتا اورنج لائن ٹرین میں جو وہ خواتین بیٹھتی ہیں مرد بیٹھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا میرا تو کبھی سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا مجھے بہت دفعہ لوگوں نے کہا کہ جی سب جگہ پر آپ ویڈیوز بناتی ہیں سوشل میڈیا پر آپ اورنج لائن ٹرین میں کیوں نہیں بناتی ذرا آئیں نا اس طرف آپ کو بھی پتا چلے کہ لوگ جو ہے وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں میرا نہیں لانا ہوا مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے آپ کی باتیں سن کے کہ یہ اتنی جو ہے وہ انہوں نے عذیت میں یا وائے وہ اپنے گھر سے کرسی لے کر رہے ہیں جی اپنے کرسی بیچاری اس کے پاس کرسی خریدنے کی سکت نہیں ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے ساڑھے ستائیس ہزار روپیہ اٹھائیس ہزار روپیہ اچھا ایک اور بات اگر کوئی خاتون کوئی ان کا امپلائے کوئی ان کا بندہ بات کر جائے اس کو ٹرمنٹ کر دیتے ہیں فوری نوکری سے نکال دیتے ہیں تو بات کون کریں یہ وہ بیچارے ہیں کہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو نوکریوں سے نکالنے کی دھمکیاں دی جا چکی ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ تم احتجاج کر رہے ہو ہم نے تم کو نوکریوں سے فارق کر دینا ہے یہ دیکھیں اب غریب لوگ جو دوسری آئیں گے وہ کوئی اور مخلوق جو ہے وہ ہائر کریں گے اور ان کے ساتھ جب یہ سلوک کریں گے تو وہ احتجاج نہیں کریں گے یہ سسٹم تو چلتا رہے گا لیکن اس پر جو ہے فوری طور پر جو ہے ماس ٹرانسٹ آتھارٹی کے عدداروں کو نوٹس لینا چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی بلکل اس پر نوٹس لیں بلکل نوٹس لیں چیک کریں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ جو ملازمین ہیں ان کو بلائیں ان کو پوچھیں کہ آپ کو یہ جو پرگرام میں ہم نے باتیں کی ہیں ان میں سے ایک بھی جھوٹی ہے نہیں تو ان کے سی سی ٹی وی کیمرے نکال لیں جو میں بات کر رہا ہوں جن معاشروں میں عورتوں کی تضلیل ہوتی ہے جن معاشروں میں عورتوں کی تضلیل ہوتی ہے وہ معاشرے نہیں پنپتے وہ معاشرے آگے نہیں چل پاتے جہاں آپ بہن بیٹی کی عزت نہ کر سکیں نہ رکھ سکیں اور ان مجبور اور خواتین عورتوں کا احترام نہ کر سکیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنے بچے چھوڑ کے پتہ نہیں کس کس طرح خواتین جا وہ جواب کرتی ہیں اپنے بچے کس کس پر چھوڑ کر آتی ہیں کیا معاملات اور حالات کرتے ہیں کسی خاتون کو شوق نہیں ہوتا گھر سے بائی نکلنے کا لوگ بڑی مجبوری میں کام کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ لوگ تو پامال کرتے پھرتے ہیں اس پاکستان میں دوسرے ممالک میں ایسے نہیں ہوتا جو اسلام نے عزت عورت کو دی تھی وہ باہر کے معاشرے جو ہے وہ عورت کو عزت دے رہے ہیں وہ عورتوں کا معاشرہ ہے وہاں آپ عورت کو ہاتھ لگا کے کیا آنکھ اٹھا کے بھی دکھائیں اس کی طرف اور یہاں دیکھیں ہم اپنی بہن بیٹیوں کو بیچاری مجبور عورتوں کو کس طرح ضلیل کر رہے ہیں سڑکوں پہ کوئی یہاں مرد نہیں ہے کوئی یہاں سننے والا نہیں ہے کوئی ان کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے انتظامیاں کے جو ان کے ساتھ نانساب کیاں کر رہے ہیں یہ بیچاریاں ساری کی ساری غلط ہیں سب کو نکال دو بد کر دو اورنج لائن ٹرین بڑی اورنج لائن ٹرین چل رہی ہے عوام بھی پریشان ہے ملازم بھی پریشان ہے ہمارے سر پہ احسان ہے اچھا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ارے بابا اگر آپ کے پاس اورنج لائن ٹرین کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اس کو بند کر دیا جائے جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ملازموں کو تنخواہ دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو عوام تو پہلے پریشان ہیں اورتوں کو زلیل نہ کریں عورتوں کو ضلیل کر رہے ہیں آپ ان کے امپلائی کو ضلیل کر رہے ہیں صاف پتہ چل رہا ہے سڑکوں پہ عورتوں کے تماشے جو لگے میں وہ دیکھیں کس طرح خواتین جو سڑکوں پہ بیٹھنی ہیں میں نہیں کہہ رہی آپ دیکھ لیں فوٹیج دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عورتوں کے ساتھ وہ کیا تضلیل ہو رہی ہے ایسے بہن بیٹیاں ان کی عزتوں کو تارتار کیا جاتے ہیں میں تو حیران ہوگی پریشان ہوگی مجھ جیسا بندہ جو برداشت نہیں کر پا رہا تو میں بڑی حیران ہو میں سلام تیش کرتی ہو ایسے مردوں کو جو یہ دیکھ کر جائے وہ برداشت کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے اگر ایک سیکیورٹی کمپنی سے اگر آپ نے کوئی معایدہ کیا ہوا ہے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تو آپ کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں اس پہ رکھ سکتے آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس پہ چیک انڈ بیلنس رکھیں آپ نے ایک سیکیورٹی کمپنی سے معایدہ کیا ہی کیوں ہے جو اپنے ملازمین کی تظلیل کر رہی ہے جو اپنے ملازمین کا احساس نہیں کر سکتے ان کو بند کر دینی چاہیے چیزیں کوئی ضرورت نہیں چلانے کی جب آپ کے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں اور دینے کے لیے کسی کو عزت نہیں عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی لوگ اپنے پیسے پر سمجھوتا کر لیتے ہیں لیکن عزت نفس بڑی چیز ہے شریف آدمی کے لیے عزت نفس بڑی چیز ہے اور جس کے پاس عزت نہیں ہے اسے پروائی کوئی نہیں ہے آپ اگر اس چیز کو سمجھتے کوئی نہیں ہے تو آپ کے لیے میٹر ہی کوئی نہیں ہے لیکن غریب آدمی کے پاس عزت ہوتی ہے غریب آدمی کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا میں نے بڑے بڑے ایسے جو ہے وہ سفید پوچھ لوگ دیکھیں جو اپنی عزتوں کو ڈھاپ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور عزت کو ڈھاپ کر بیٹھنا ہی بڑی بات ہے کیونکہ آخرت میں فیصلہ جائے وہ عزت کا ہونا ہے پیسے کا نہیں ہونا اچھا پچیس سو ملازمین ہیں جن کے گھروں میں فاقے ہیں پچیس سو خاندان اس وقت جو ہے وہ بھوک سے ان کے بچے بل بل آ رہے ہیں دودھ نہیں ہے ان کے گھر میں ان کے لیے ان کے قرائے نہیں ہیں اگر قرائے دار ہیں تو مالکوں نے جواب دے دی ہے روتے ہوئے نظر آئے ہیں مجھے ان کے ملازمین روتے ہوئے وہ کہتے ہیں بھائی ہم جائیں تو جائیں کہاں ہماری دو دو مہینے سے ترہا یہ آج کی بات نہیں ہے اور سیلری بھی نہیں دیتے یہ آج کی بات نہیں ہے ان کا پرانا بھی ریکارڈ نکال کے دیکھ رہے ہیں ہر مہینے یہ ہوتا ہے ان کو کبھی ٹائم پر سیلری نہیں دی جاتی کبھی ایک مہینہ لیٹ کبھی دو مہینے لیٹ اور یہ مثل صورتحال جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے تو یہ اس طرح جو ہے وہ نہیں چلنے والا آپ کو چاہیے کہ وہ غریب ہیں ان کے پاس اٹھارہ بیس زار روپے کی صرف آس امید ہوتی ہے کہ مہینے کے بعد ہمیں وہ پیسے ملیں گے تو ہم اپنے گھر کا خرچہ چلائیں گے اور اگر آپ ایک مہینے بعد مہینہ نہیں دیتے دوسرا مہینہ گزرنے والا ہو گیا تب بھی نہیں دیتے انہوں نے پمپلٹ چھپا کے آپ کے لیے انہوں نے طالع بندی کر دی انہوں نے شٹل ڈاؤن کر دی یہ انہوں نے آپ کے خلاف احتجاج شروع کر دی آپ ان کے کیوں نہیں پیسے دیتے وہ اورنج لائن ٹرین کے آگے لیٹ جائیں گے پھر کیا کریں گے وہ بند کر دیں گے پھر ہم دنیا کو کیا موں دکھائیں گے چائنہ کے ساتھ ہمارے بوائدیں ہیں کیا موں دکھائیں گے اسٹارٹ تو ہو گیا نا کام آسن صاحب اسٹارٹ تو ہو گیا وہ خواتین جو ہے وہ میٹرو بس روکر جی بالکل میٹرو بس روکر اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ پہلے بھی اس طرح ہوتا ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ احتجاج شروع دن سے ہوتے آ رہے ہیں یہ ہر مہینے ہر دوسرے مہینے ہر تیسرے مہینے یہی سیچویشن چلتی آ رہی ہے زیادہ زیادہ کیا کریں گے پولیس کو بلائیں گے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کروائیں گے ان کو جا ہے وہ وین میں بھرہ جائے گا نوکریوں سے نکالیں گے نوکریوں سے نکالیں گے اچھا میں ایک بات رہ جانی ہے بڑی اہم بات بہت ہی زیادہ یہ میری بات اعلیٰ حکام تک پہنچنی چاہیے ایک جو کیونکہ میں نے بتایا خواتین بیٹھی ہوتی ہیں سکینر پہ ایک جگہ کے اوپر ایک سٹیشن کے اوپر خاتون بیٹھی تھی بتا بھی دیتا ہوں جی پیو چوک کا جی پیو جو ان کا سٹیشن ہے وہاں پہ خاتون بیٹھی سکینر پہ ایک مسافر آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے بیگ سکینر پہ نہیں رکھنا میں نے نہیں چیک کروانا اچھا اس کی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ بیس ہو جاتی وہ کہتی میری ڈیوٹی ہے میں یہاں پہ مجود ہوں آپ اپنا بیگ سکینر کے اندر سے گزاریں گے تو ہم نے جانے دینا ہے اس کے اندر کوئی بمپ ہو اس کے اندر کوئی بمپ ہو کوئی آتش کی مماد ہو کیوں نہیں دکھانا اچھا اس کے ساتھ اس کی بیس ہو گئی جب اس کے ساتھ بیس ہوئی تو کمپنی والوں نے بجائے کے مسافر کو کہنے کے کہ تمہاری غلطی ہے اس نے اپنی اس خاتون کو بلا لیا اس کی انکوائری لگا دی اب جب اس کی انکوائری لگی تو اس نے کیا کیا کہ اس نے پہلے ہی رضائن لکھ کے دے دیا کہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے مجھے نکالنا ہی نکالنا ہے کیونکہ میں نے بیعث جو کی میں نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے کی بات تو کی اب صورتحال یہ ہے کہ جب ایسی سچویشنز ہوں گی جب وہ حق اور سچ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ دیکھیں آپ اپنے امپلائے کو بجائے کے سیف کرنے کے بھی تم نے اچھا کیا ہے اس کو نوکری سے نکال رہے ہیں عورتوں کو سکیننگ پر بٹھانے کا کیا مقصد ہے خواتین کو اگر وہاں خواتین ہے تو مرد حضرات بھی ہونے چاہیے ساتھ جی بالکل ہونا چاہیے مرد حضرات بھی ہونے چاہیے ایک خاتون تو نماز پڑھنے نہیں جا سکتی سکینر والی آپ کیسی بات کرتے ہیں وہ مرد تو لازمی طور پر دو لوگ وہاں پہ ہونے چاہیے ایک مرد بھی ہونا چاہیے ایک خاتون بھی ہونی چاہیے اگر خاتون نماز پڑھنے جاتی ہے وہ واشم میں جاتی ہے تو دوسرا آرڑی وہاں پہ موجود ہونے چاہیے ہمارے پاس پروگرام کا وقت بلکل ختم ہو چکا ہے بہت شکریہ آپ کا جو یہ پروگرام کر کے واقعی میرا دل دکھا ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے مجھے عورتوں کو اس طرح سے جائے وہاں سڑکوں پہ اورنج لائن ٹرین اور یہ اورنج بسیں جو چلائی گئی ہیں میں سمجھتی کہ اس میں عوام کی بڑی جو ہے وہ ان کی کمپوٹیبل زون ہے لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں لوگ خوش ہیں چلیں کام کر رہے ہیں لیکن ملازمین کی اور خواتین کی حالت دیکھ کر مجھے بڑے تکلیف ہو رہی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں سی ایم پنجاب کو جو ہے وہ اس پر ایکشن لینا چاہیے میٹرو لائن ٹرین اور میٹرو بس سرویس پر کہ اس میں جو کام کرنے والے ملازمین ہیں اور خاص طور پر جن کمپنیز کو انہوں نے ٹھیکہ دیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے وہ جو اپنے ملازمین کے ساتھ صلوق کر رہے ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے اور ملازمین میں خواتین کو خاص طور پر جو ہے وہ کمفرٹ زون ملنا چاہیے ان کے نماز اور دوسرے اوقات بہت سارے اور پرسنل معاملات بھی ہوتے ہیں جس کی ویسے خواتین کو جو ہے وہ جانا پڑ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس میں جو ہے وہ احتیاط برطنی لازم ہے کیونکہ ورنہ پھر کیا ہوگا اعتبار اٹھ جائے گا اعتماد اٹھ جائے گا اور جو قومیں اپنے گھر کی بہنوں بیٹیوں کی عزت نہیں رکھ پاتی پھر ان کی بھی معاشرے جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں ان کی بھی کوئی عزت نہیں رہتی معاشرے میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دی جائے گا کل پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی آپ کے محکموں کی کارکردگیاں اور بے ضابطگیاں لے کر آپ کے حدمت میں حاضر ہو جاؤں گی لیکن کروں گی پورا سچ بتاؤں گی پورا سچ دکھاؤں گی بھی پورا سچ یہ میرے آپ سے وعدہ ہے اللہ نبیان